ملک میں کرونا کا ریکارڈ کیسز 5,016 جس کے بعد متاثرین کی تعداد پڑھ کر 1,6,750 ہو گئی اس دوران 3,124 افراد سے حجیاب ہوئے نیپال کے وزیر آزم نے پھر ہندوستان کے خلاف بات اور نیپال میں کرونا وائرس کے پھیلانے کو لگایا بھارس پر الزام کہاں چین کے مقابلے انڈیا وائرس خطرناک ہے نیپال میں 27 نئے معاملے سامنے آئیں سابق وزیر آزم آن جہانی راجیو گاندی کی برسی کے موقع پر پولیس نے کانگریس خائددین کو خراج عقیدت کی عزاجت نہیں دی ہنمنت راو کو نوٹس کی اجرائی گرفتاریوں کے لیے پیش کرنے کانگریس خائددین کا فیصلہ راجبہون کے روپروں سی پی آئی خائددین اور مایگرینٹ ورکرز کا احتجاج صورتحال کشیدہ پولیس کی مداخلت اندرون دو یوم وافسی کا انتظام کرانے کا تیقن نظامباد کامہ رڈی زلے میں ان دینوں سیاسی سرگریمیاں اروج پر ہیں گزشتہ تین دنوں سے کامہ رڈی نظامباد کے عزلہ میں زلہ پریشد منڈل اور بردی آف سے وابستہ کانگریس اور بی جی بی سے تعلق رکھنے والے منتجب نمائندے اپنی اپنی سیاسی جماعتوں سے الہیت کی اختیار کرتے ہوئے ٹی آر ایس میں شمولیت کے سلسلہ جاری ہے اندونیشیا نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عالمی وبا کرونو وائرس سے تنازیہ میں سالانہ اسلامی عبادت حج سے مطالب اضافہ دینے کا فیصلہ کریں اے ایف بی کی ریپورٹ کے مطابق وجشتہ برد دنیا بھر سے تقریباً پچیس لاکھ سے زیاد آدمین نے حج کی سعادت حاصل کی مسجد اقصائید الفطر کے بعد کھول دی جائے گی بیت المخدس میں اسلامی اوقاف کانسل نے کرونا وائرس کے پھیلنے سے روکنے کے لیے دو محقی پابندی کے بعد مسجد اقصائید کی نماز کے لیے کھولنے کا اعلان کیا بیان میں کہا کہ مای اور جون کے دوران نئی پروازن جنیوہ میلان پیارس اور ٹورنٹو کے لیے چلائی جائیں گی میلپن اور لندن کے لیے شورو ہو چکی ہیں ہیدراباد کی تاریخی مکہ مسجد لیلہ تل قدر کے موقع پر ایشان کی نماز میں چار افراد کی موجودگی میں احتمام پائی لیلہ تل قدر میں مکہ مسجد بیران تھی آئیے جانتے ہیں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں سونے کی قیمتیں کیا رہیں ہیدراباد پینٹالیس ہزار دو سو چالیس چینائی پینٹالیس ہزار تین سو ستر بینگلور چوالیس ہزار چھسو ساٹھ بومبے چھالیس ہزار چھسو دس اب پڑتے ہیں موسم کی جانب ہیدراباد اکتالیس ڈگری سلسیس چینائی ارتیس ڈگری سلسیس ڈیلی چالیس ڈگری سلسیس بومبے تینتیس ڈگری سلسیس اسی کے ساتھ یہ خبرناہ اختتام پر پہنچتا ہے دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں قیمی ہو خیر و آفیت سے ہوں آپ کی ہر سو خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار سو کا انجام بخیر ہو انہی دعاوں اور نیک تمنعوں کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے عزازت دیکھتے رہیے این سی نیوز کل ہوگی پھر سے ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ